یہ ایک بات اور بڑی اچھا یہ سیفی بھائی سیفی بڑا پاچستان نے جو نا ایڈی چوٹی کا زور لگایا کسی طرح سرفراس جو نا وہ ٹیم میں نا سکے اصل میں کراچی کا عشق ہے سرفراس بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے چکر میں ہم نے بڑی کوششیں کی جو نیت بینے تو بڑی آپ کے لیے سوشل میڈیا پر کمپین چلائی آپ آ گئے اور آپ نے جو اچھا کھیلا اپنے لیے نہیں کھیلا آپ کی وجہ سے تو بہت سائے لوگوں ہم آپ کا ہی شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے جو پاکستان کا چہرہ ہے پاکستان کا نام ہے ایک بات جو آپ کی میں نے اس میں پڑھی ٹویٹ میں یا کسی کو آپ نے گفتوگوں میں جو بات کہی ہو بہت بڑی بات کیا کہ پاکستان میں یا کراچی میں میاد آد کے بعد کوئی بیس پینٹ پیدا ہوا نہیں کراچی میں اگر کوئی عشق کیا جاوید میاد آد کے بعد کرکٹرس کے اندر تو وہ سیفی ہے اچھا مجھے اپنے دور کا یاد ہے کہ جب میاد آد ہم اس کا میاد آد ہوتا تھا پورا سٹیڈیم خالی ہو جاتا تھا جب جاوید میاد آد نیلام گھر میں آئے تو تاریخ عزیز نے جب بلایا کیا جملے تھے اور کیا آڈینس تھی مطلب تالیاں رکوا نہیں پڑیں مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم اپنے گھر میں کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے بلکل یہی عالم ہمارا تھا ہم بشیر میاد آد ان کے بڑے بھائی اچھا ایک بات ہے کہ بیاد آد کے زمانے میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے سفراز کے زمانے میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کے آنسو بھارے تھے نہیں لیکن سیفی بھائی نے تو بہرحال بڑا سر فخر سے بلند کیا اس پورے ملک کا پورے پاکستان کا اور ایک چیز ثابت ہوئی فیصل بھائی آؤٹ آف کانٹسٹ ایک بات کر لیتے ہیں کہ ایک چیز ثابت ہوئی اس پاکستان کو بچانے کے لیے جب جب ضرورت پڑی کراچی والے ہی کام آئے اور کراچی والے ڈیفنس کراچی والوں کی ریڈ لائن پاکستان نے کراچی والوں نے ثابت کیا